دوست سے راز کی بات مت کہے ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں ہے جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں ہے دوستی حق کو سرمایہ نجات خیال کر کہ بغیر سرمایہ کچھ فیدہ نہ ہوگا جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو اور مسائب دنیا کو ساحل خیال کر نفس کی درستگی میں مصروف رہو اس سے صفات بد کے بجائے صفات نیک پیدا ہوں گی شر زبان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو خاموش رہو خود نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کرنا سکھاؤ جس محفل میں ذکر خدا ہو اس میں شرکت کرو اور بروں کی محفل سے دور رہو نماز میں قلب کی مجالس میں زبان کی غضب میں ازہات کی اور دسترخان پر شکم کی حفاظت کرو سچ بات کو نہ چھپاؤ اور جھوٹ مت بولو صحت جسمانی سے بہتر کوئی تونگری اور استغینہ سے بہتر کوئی نعمت نہیں آقلوں کی صحبت اختیار کرو یہ مشکل وقت میں تمہاری مدد کریں گے نعمت دین ہی سب سے بہتر نعمت ہے دوسرے نمبر پر مالِ حلال ہے لالچ مت کرو اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر فتح رہو اگر تم بددیانت کو کوئی راز دوگے تو وہ رفعاش کر دے گا یہ بددیانت کو پہچاننے کی علامت ہے بے وکوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلوں میں اضافہ کریں گے اگر کسی میں نعمت دین مال حلال سخاوت اور حیاء ہو وہ بزرگیدگان حق میں شامل ہوں گے ہر شخص کو اس کے ہنر و جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے بددیانت لوگوں سے بچو کہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا عقل عدب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت سمر کے ساتھ اور عقل بغیر عدب ایسی ہے جیسا کوئی درخت بے پر